اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو انفرمیٹیو ویڈیو چینل ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ائر لائنز سے سفر کرتے وقت ہینڈ بیگج میں آپ کیا کیا لے کر جا سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں ہینڈ بیگج وہ ہوتا ہے جو آپ فلائٹ کے اندر لے جاتے ہیں جبکہ چیکن بیگج ہوتا ہے وہ آپ جمع کروارتیں کاؤنٹر پہ ہیں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد آپ لوگ کو انفرمیشن دینا ہے خاص کے وہ لوگ جو ائر لائنز سے زیادہ سفر نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں اور ان کو فلائٹ میں ہینڈ بیگج کی حوالے سے مکمل معلومات بھی نہیں ہوتی اس لئے بعض اوقات ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا بعض اوقات سمان نکال دی رہتا ہے جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے جو کیونکہ انہیں خریدہ ہوتا ہے بیگج دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہے چیکن بیگج اور دوسرا ہے ہینڈ بیگج چیکن بیگج وہ ہے جو آپ کاؤنٹر پہ جمع کروا رہتے ہیں جو کہ بیگج میں آپ کا چلا جاتا ہے اور ہینڈ بیگج آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں فلائٹ کی اندر چیکن بیگج جو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی لیکوڈز بغیرہ ہوتے ہیں جس طرح شیمپو ہے اور پرفیومز ہیں اور بھی کوئی دیفرنٹ کسام کے جو لیکوڈز ہوتے ہیں وہ جو آپ جمع کروا رہتے ہیں بیگج میں تو ان کے بارے میں ستاف کا کوئی بندہ بھی آپ سے سوال نہیں کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ انہیں ان لیکوڈز کو فلائٹ میں استعمال نہیں کرنا ہے جبکہ جو ہینڈ بیگج ہے ہینڈ بیگج میں جتنے بھی لیکوڈز رہتے ہیں ان کو میس یوز کر سکتا ہے جس سے لوگوں کو جو پیسنجرز ہوتے ہیں ان کو پریشانی کا سبب سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے تک ائر لائنز میں ہینڈ بیگج کی حوالے سے لیکن مختلف ائر لائنز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ انپلیزنٹ تھے ان کی وجہ سے ائر لائنز نے کچھ رسٹرکشنز لگا دی ہینڈ بیگج کی حوالے سے کہ آپ یہ چیز لے کر جا سکتے ہیں ہینڈ بیگج میں اور اتنی مقدار میں لے کر جا سکتے ہیں اور یہ نہیں لے کر جا سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے ڈیفرنٹ ائر لائنز کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو میں نے وزک کیا اور وہاں سے میں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ پیسنجر جو ہے وہ فلائٹ کے اندر ہینڈ بیگج کے طور پر کیا کیا چیز لے کر جا سکتا ہے جو کہ سب ہی ائر لائنز کا آل موسٹ سیم سیمی ہے ان کتنا ڈیفرنس نہیں ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لائٹر یا ماچس جو کہ سگر پینے کے لیے ہے جو لوگ سموکرز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ لائٹ کے اندر لے کر جائیں اور یہ ٹوٹلی منع کیوں اس کے وجہ یہ ہے کہ ماچس یا لائٹر سے آگ لگ سکتی ہے آگ جلائے جاتی ہے جو کہ فلائٹ کے لیے بھی اور پیسنجرز کے لیے بھی شفٹ ان کی خطر میں پڑ سکتی ہے نمبر دو رسی جو کپٹے ٹانگنے وغیر کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بھی نہیں لے کر جا سکتے ہیں اب وہ کیوں نہیں لے کر جا سکتے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ رسی سے گلہ دبایا جا سکتا ہے یا ڈیفرنٹ اور میسیوز ہو سکتے ہیں فلائٹ کے اندر اس لیے منع ہے نمبر تھری سپورٹس کا سامان جیسے کہ بیٹ ہوتا ہے بیٹ بال ہے ہاکی ہے گولف کا سامان ہے پوٹ بال وغیرہ سپورٹس کی چیزیں وہ بھی آپ فلائٹ کے اندر نہیں لے کر جا سکتے ہیں کیوں کہ بیٹ بال ہے ہاکی ہے ان سے پیسنجرز کو حام ہو سکتے ہیں لڑائی ہو سکتی ہے اس کا میسیوز ہو سکتا ہے اندر فلائٹ کے اندر پیسنجرز کے ساتھ تو یہ بھی منع ہے پھر ہے نمبر فور پہ واکی ٹاکی یہ کمیونکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو مین ہنڈلنگ بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ لوگ اس واکی ٹاکی سے کسی کو مار بھی سکتے ہیں اس کو زخم دے سکتے ہیں یا اس سے یہ بھی ہے فلائٹ کا جو کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ بھی جو ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس لیے واکی ٹاکی بھی منع ہے پھر ہے نمبر پانچ پہ ڈرل آئٹم جس طرح کے چاکو ہے چھوری ہے نیل کٹر ہے پلاس ہے پیچکس وغیرہ ہے سکرٹو ڈرائیور وغیرہ یعنی کہ جتنی بھی یہ ہارڈویر کے چیزیں ہیں یہ بھی آپ فلائٹ کے اندر نہیں لے کا جا سکتے ہیں کیونکہ ان سے بھی پیسنجر کے ساتھ مسیوز ہو سکتا ہے اور پرشانی بن سکتی ہے اس لیے ائرلائنز نے ان چیزوں پر پبندی لگا رہی ہے نمبر چھے پہ کیمیکل پاورڈر جس میں یہ بلیچنگ پاورڈر وغیرہ یا اور ڈیفرنٹ قسم کے جو پاورڈرز رہتے ہیں جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ بھی منع ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کبھی مسیوز ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ ریموٹ والی گاڑی وغیرہ بچوں کے لیے جو لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی فلائٹ کے اندر آپ نہیں لے کر جا سکتے ہیں پھر ہے لیکوڈز وغیرہ اب لیکوڈز میں جس طرح کے پرفیوم ہے بارڈی سپری ہے یا کریم ہے اور لوشن وغیرہ یا کوسمنٹکس کی جو لیڈیز کی چیزیں ہوتی ہیں کوسمنٹکس کے حوالے سے وہ ایٹمز اب یہ ہے لیکوڈز وغیرہ کی کتنی کوانٹٹی ہم فلائٹ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم 1000 مل لے کر جا سکتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ لیکوڈز ہو سکتے ہیں اب یہ ہے کہ جو انڈویجوال جو ہے لیکوڈ ہے چاہے وہ پرفیوم ہے چاہے وہ بڈی سپری ہے چاہے وہ لوشن ہے چاہے وہ کریم ہے جو بھی ہے اس کی جو انڈویجوال کی جو کوانٹٹی ہے وہ 100 ایمل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کو یہ ہے کہ ان کی پورشن بنا لیں ان کو پیکنگ کرنے میں میکسیم 100 ایمل تک کی پیکنگ اس میں بھی سٹاف آئرلائنز کا نکال سکتا ہے کیونکہ اس کی لئے صرف 100 ایمل ہے تو آپ نے جتنی بھی چیزیں لے کر جانہی ہے آپ اس کو میکشور کریں کہ 1000 ایمل ہے جو والیم ہے 100 ایمل یہ ہے انڈویجوال چیز کا جو کہ آپ لے جا سکتے آپ ایس جو ایمل ہے اس کو آپ اپن آپ نہیں رکھ سکتے ہیں بیگ میں کہ یہاں پرفیوم ہے لوشن وغیرہ اس کو آپ ایسا ہی بیگ میں ڈال دیں اور ساتھ لے جائیں ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک زپ لاغ بیگ ملتا پلاسٹک کا اس میں آپ کو یہ چیزیں ڈالنی ہیں ملتا اس کو لاغ کر دینا ہے تو وہ آلاؤ ہے آئر لائنز کے اندر آپ لے کر جائیں پھر یہ لال میچ وغیرہ جو مسائلہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ فلائٹ کے اندر نہیں لے کر جائے سکتے ہیں جو ہینڈ بیگ ہے یہ مختلف آئی آئی آئر لائنز کا مختلف ہی ہے لیکن آل موسٹ سیم سیم ہی ہے کسی آئر لائنز میں 7 kg ہے 8 kg ہے تو اس سے زیادہ ہینڈ بیگ نہیں ہوتا اس کے ساتھ آپ لے کر جا سکتے ہیں لائپ ٹاپ بیگ ہو سکتا ہے ایک ہینڈ بیگ پلس لائپ ٹاپ بیگ پلس جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک بیگ ہوتا ہے مطلب یہ کہ ٹرائبلنگ کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ ایک سیپریٹ بیگ میں ڈال لے جو لائپ ٹاپ ہے وہ بھی آپ کری کر سکتے ہیں ہینڈ بیگ کے ساتھ تو یہ جانل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں Thank you so